اعوذ باللہ من الشیخ وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان مہن وی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو خیر و افیت سے ہو دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت میں دھوکہ کھاتے ہیں خاص طور پر عورتیں جس سے محبت ہوتی ہے چھ مہینے سال دو سال سات سال دس سال بعد نکاح سے پہلے بھاگ جاتے ہیں کچھ عورتیں بھی ایسی کرتی ہیں مردوں کے ساتھ کچھ لوگ کسی کو پانی کے لئے پاغل ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ شدید محبت ہے لیکن لوگ زیادہ تر آج کل محبت کے نام پر ٹائم پاس کر کے گزر جاتے ہیں اگر آپ کو بھی کسی سے محبت ہے اور ارادہ نکاح کا ہے اور وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے یا آپ اسے پسند کرتی ہیں یا پسند کرتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو رسپونس نہیں دیتا شرط یہ ہونی چاہیے کہیں اس کی شادی نہ ہوئی ہو کہیں منگنی نہ ہوئی ہو یا وہ کسی اور کو پسند نہ کرتا ہو کیونکہ آپ اپنی پسند زبردستی اس پر مسلط نہ کریں تو ایسے لوگوں کے لئے ایک بہت ہی مجرب عمل لے کر آیا ہوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر اور سچی محبت سے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی حوث کے بغیر کسی بلیک ملنگ کے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں گیارہ دن انشاءاللہ آپ کا محبوب جہاں پہ بھی ہے چاہے وہ سات سمندر پار ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ یوکے یو ایسے انڈیا جہاں پہ بھی ہیں انشاءاللہ گیارہ دنوں میں آپ کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے قدموں میں ویٹھا ہوگا آپ کے پاس ہوگا تو کوشش کیجئے گا محبت کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں صرف جائز محبت کے لیے ہو پاک محبت کے لیے کسی کو جائز طریقے سے پانے کے لیے نہ جائز نہیں اس عمل کی روحانی اجازت جو چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر دیں اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کے علاوہ بھی انسٹاگرام پہ مومن وضائف کو چینل کو فالو کر سکتے ہیں فیس بک پیج میں نے نیا بنا دیا ہے وہاں سے بھی فالو کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں جو آپ کو وضائف نقش عمل وہاں سے مل جاتا ہے وہ ویٹس اپ پر نہ پوچھیں جو کام کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے بھی خاص بات ہے کہ ایک وقت میں پانچ سے سات لوگوں کے کام سٹارٹ ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کو معذرت کہہ دی جاتی ہے تو معذرت ہوتی ہے اس کا برا نامہ نہیں عمل یہ ہے کہ آپ نے دوپہر کے ٹائم یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے گیارہ دن یہ مسلسل عمل کرنا ہے ناغہ نہیں ایک دن کا ناغہ مطلب پچھلا سارا ختم نئے طریقے سے شروع کریں گے اسلامی مہینے کے شروع کے دنوں میں کر لیں پندرہ طریق سے پہلے کوئی زیادہ بہتر ہے دوپہر کے وقت سر پہ سایا نہ ہوں یعنی کہ آپ چھت پہ ہوں یا کھلی جگہ پہ ہوں پاک صاف حالت میں ہوں باوضوح حالت میں ہوں آپ نے قرآن پاک کی سورہ سورہ وضوحہ پارہ نمبر تیس میں اس کو پڑھنا ہے گیارہ دن کیسے پڑھنا ہے اس کی تداد بتا دیتوں پہلے دن آپ نے دس بار پڑھنا ہے اسی بندے کی نیت سے پڑھ کر دعا کرنی ہے دوسرے دن پندرہ بار پڑھنا ہے تیسرے دن بیس بار چوتھے دن پچیس بار پانچ میں دن تیس بار چھٹے دن پینتیس بار ست میں دن چالیس بار آٹھ میں دن پنتالیس بار نومے دن پچاس بار اور دسمے دن پچپن بار اس کو پڑھنا ہے آپ نے سورہ وضوحہ اول آخر تین بار دروشی پڑھ کر اللہ کے حضور زباہ کرنی ہے شرط یہی ہے کہ سر پہ سایہ نہ ہو دھوپ ہے چھاؤں ہے بارش ہے یہ آپ پہ اب ڈپینڈ کرتا اگر آپ نے شروع کر لیا درمیان میں سارا دن بارش ہو رہی تو آپ اگر چھوڑ دیں گے تو پچھلا زائیہ اور آپ نے ایسی جگہ پہ پڑھنا ہے جہاں پہ اسمان صاف نظر آر آپ کے سر پہ اسمان ہو اور کوئی چیز نہیں ہو چھت پہ ہو گرونڈ میں ہو کسی پارک میں ہو جہاں مرضی آپ پڑھ لیں جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے نیت آپ کی محبت کی اور پاک صاف محبت کی انشاءاللہ تعالی دس دن آپ پڑھیں گے گیاروہ دن سے پہلے ہی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا ہو سکتا ہے دس دن میں ہی مل جائے آپ کو اس دنوں میں ہی مل جائے بہت ہی مجرب عمل ہے ٹائم کی کوئی پبندی نہیں آپ صبح گیارہ بجے سے لے کے شام چار بجے تک مقامی ٹائم کی مطابق جب دوپہ ہر ہوتی ہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں جگہ کے کوئی فکس ہونے کی پبندی نہیں ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیا کریں اور جو ویڈیو آپ کو یوٹیوب سے مل جاتی ہے انسٹاگرام سے مل جاتی ہے فیس بک تو اس کی اجازت لینے کے لئے ویڈیو اپ پر رابطہ نہ کیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ